اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھا خیریہ سے ہوں گے آج میں ہم بنانے لگے ہیں آلو گوش اس کے لئے لیا ہے آدھا کلو متن میٹ اس کو ہم نواز کر لیا ہے اور یہ آدھا کلو آلو لیا ہے ان کو اس شیف میں کاٹ لیا ہے سائز آپ اپنی مزی کے مطابق رکھ سکتے ہیں بڑے ہیں چھوٹے اور یہ لسن لیا ہے ہم نے اس کو واش کر لیا ہے اور یہ ایک میڈیم پیاز دو ٹماتر ان کو کاٹ لیا ہے ادرک کا پیسٹ بنا لیا اس کو ایک سے ڈیٹھ چمچ ہے اور پانچ سے چھے ہری میچے ان کو بھی کاٹ لیا ہے سپائسیز میں جائے گا ہے ڈیڑھ چمچ لال میچ ایک چمچ نمک آدھا چمچ حلدی پورڈر اور دو چمچ زیرا چیلنجی سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ پریشر ککر میں بنائیں گے تو اس کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے ویٹ لگوائیں گے اگر ویسے ہنڈیا میں بنا رہے ہیں تو اس کو جو ہے نا آپ پنتالیس سے پچاس منٹ جو ہے نا وہ میڈیم آج پر پکائیں گے ایک پریشر ککر لیں گے اس میں ہم نے یہ گوشٹا ڈال دیا ہے اور ساتھ میں لسن پیاز اور ٹماتر یہ ڈال دیا اور اتنی مک دال میں پانی ڈالنا ہے تاں کہ یہ گھال جائے بہت زیادہ نہیں دو سے ڈائی گلاس پانی ڈالنا ہے اس میں اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے لال میٹ نمک اور ہلدی بورڈر تو اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ویٹ لگوائیں گے چلے جی ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ ویٹ لگوائیں گے تو یہ پانی تھوڑا سا ہے اب اس کو ڈرائے کر لیں گے جب یہ پانی ڈرائے ہو جائے گا تو اس میں گھی ڈال کے اس کی اچھے طریقے سے بنائی کر لیں گے تقریباً اس کی پان سے چھے منٹ اس کو چھتری کے سے بھون لیں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے کٹی ہوئی سبز مرچیں اور ادرک اور ان کو بھی ڈال کے ہم اس کو چھتری کے سے بھون لیں گے ادرک سے جو بھی میٹ پہ تھوڑی بہت سمیل ہوتی ہے وہ بھی چلی جائے گی اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے اور اس میں یہ دنیا پوڈر ہاف ٹیبل سپون میں ڈال دوں گی اور اب اس کو بھون لوں گی اب اس میں آلو ڈال دیں گے یہ آلو کو بھی اچھے طریقے سے بھون لیں گے تقریباً پانچ سے چھ منٹ اور اس میں تین گلاس پانی ڈال دیں گے شوربہ بنانے کے لیے اور اس کو پہلے تیز آنچ پہ پھر درمیانی آنچ پہ رکھ دیں گے اور پھر تھوڑی سی سلو آنچ پہ تاکہ یہ اس کا گی اوپر آجائے جب یہ گی اوپر آنے لگے تو سالن ہو جائے گا ریڈی پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو دا سے پندہ منٹ کے لیے میڈیا مانچ پہ رکھیں گے جب یہ گی اس طرح اوپر آنے لگے تو سمجھیں یہ ہو چکی ہے یہ دیکھیں گی اوپر آ چکا ہے تو شوربہ بھی گاڑا ہو چکا ہے شوربہ پتلا نہیں رکھنا ہے کیونکہ وہ آلو گوشن میں شوربہ گاڑا ہی اچھا لگتا ہے اور اب اس میں سبز دنگے ڈال دیں گے اور یہ تقریباً ریڈی ہو چکا ہے اور اب اس میں میں ڈال دوں گی کالی میچ ہاف ٹیبل سپون یہ کالی میچ ڈال دیا ہم نے یہ ریڈی ہو گیا ہے چلیں جی سرب کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کی فائنل لک آلو بھی گال چکے ہیں اور گوشت تو پہلے ہی ویٹ لگوانے سے گال چکے ہیں آپ بھی اس طرح اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور مجھے فیڈبیک دیجئے امید ہے یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور شیئر کیجئے کمنٹ سیکشن میں مجھے فیڈبیک دیجئے اللہ حافظ اپنا حیاء رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا شکفِ